کہ مسلم کافی عرصے سے ماجنائیز محسوس کر رہا تھا اس کی آواز اسے لگتا تھا کہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اور اب جب یہ جو سیٹیزنشپ ایکٹ آیا ہے تو اسے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے بولنے کا تو آخر اس کی کیا وجہ مسلمانوں میں بڑا سپونٹینیس ریاکشن ہو رہا ہے دیکھئے ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کوئی مسلمان اس ملک کا کسی نن مسلم کو کسی ادھر کو سیٹیزنشپ دیے جانے کے خلاف بلکل نہیں کسی قیمت پر نہیں پرابلم ہو رہے یہ ایکسکلوٹ کیے جانے سے ہمارے ملک نے ہمیں ایک دستور دیا ہے اور اس دستور نے ہم کو برابری کے حقوق دیے ہیں آپ اس دستور کے بنیادی دھانچے کے خلاف اس طرح ایک کمیونٹی کو ایکسکلوٹ کر کے اس کو بنا رہے ہیں اور اس کو پوٹرے ایسا کیا جا رہا ہے آپ ہی کے لوگوں کی طرف سے کہ یہ مسلمان جب گھسپیٹی اگر لفظ آتا ہے تو انگلی مسلمان کی طرف ہوتی ہے اس چیز نے مجھے پریشان کیا ہے اس چیز نے مسلمان کو پریشان کیا ورنہ مسلمان نے تو بڑے صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ اس سے بڑے بڑے جھٹکوں کو قبول کیا ہے برداشت کیا ہے مسلم نکل رہے ہیں تو کیا انہیں اب یہ لگنے لگا ہے کہ یہ آخری وقت ہے کم از کم کہ اب وہ اپنی آباد اٹھائیں عام مسلمانوں کا یہی احساس ہے میرا تو ایسا احساس نہیں لیکن عام مسلمانوں کا یہی احساس ہے اور یہ غلط نہیں ہے جب آپ بولنے کا حق چھین لیں گے تو پھر کیا رہ جاتا ہے آپ کی پولیس دمن کرے گی لوگوں کے ساتھ انیائی کرے گی اتی اچار کرے گی ظلم کرے گی زبردستی کرے گی لوگوں کو مارے گی دبائے گی تو زیاد رکھئے پبلک کو دبایا نہیں جا سکتا ہے آپ جتنا دبائیں گے اتنا اچھ لے گا اس کو انہیں سمجھنا چاہیے مسلمان پچھلے کچھ عرصے سے خاص عورت بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد اور اس سے پہلے تھے تو مارجنلائز تھے ہی لیکن ادھر آنے کے بعد کچھ ایسے قدم حکومت نے اٹھائے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ بلکل سائیڈ لائن کر دئیے گئے ہیں اور انہیں دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھئے ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان ورسس ادرس ہو کے ہیں بدقسمتی سے پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہوا اس کے ریزنز پر بات نہیں کریں گے لیکن ابھی سوشل مارجنلائزیشن کی طرف جا رہا ہے ملک کا مسلمان اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سائیلنٹ میجوریٹی کو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک طرف کھائیے ایک طرف کواں ہیں اگر اس کے سینٹیمنٹس کو دھیان میں رکھیں تو ہمیں اپوز نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ہم ہندووں کو وہ سٹیزنشپ دینے کے ویرودی نہیں ہیں لیکن کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو جو ایڈرس ہیں ہماری اس ملک کی سائیلنٹ میجوریٹی ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہم وطن ہیں ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے اور اپوز نہ کریں تو اتنے بڑے انیائے کو برداشت کر لیں یہ بھی مشکل ہے تو ہم تو فس گئے ہیں کوئی راستہ نہیں بچا ہے این آر سی کا جو آسام میں جو تجربہ رہا ہے اس میں مسلمانوں کا خاص طور سے یہ کہنا ہے کہ جو وہاں کی تنظیمیں ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر جو شہری ہیں انہیں بھی شہریت سے باہر کر دیا گیا ہے اب پورے ملک میں این آر سی کرنے کی تجویز ہے جو شروع ہونے والی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے ہاں افکرس یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے اور چیلنج اس لیے نہیں ہے کہ این آر سی کوئی بری چیز ہے چیلنج اس لیے ہے کہ ایسا ایسا انہوں نے ایسا اظہار کیا ہے اس انداز سے اس کو کہا ہے کہ وہ انگلی بس مسلمان ہی کی طرف ہے تو جب مسلمان ہی کی طرف انگلی ہے اور اس کا اظہار ہے تو چیلنج یقیناً ہے اب کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے گا یہ تو سوچ سمجھ کے ہی کہا جا سکتا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے کسی قیمت پر یہ چیز منظور نہیں ہے کہ اس کو سرنڈر کر لیا جائے اور ملک کی اتنی بڑی پاپولیشن کو سیکنڈ گریٹ سیٹیزن بننے دیا جائے اتنی آسانی کے ساتھ یہ تو منظور نہیں ہے پھر زندگی رہے یا نہ رہے یہ منظور نہیں ہے یہ بتائیے کہ ملک میں اٹھارہ کروڑ کے اسپاس مسلم ہوں گے کچھ آگے پیچھے اتنے شاید دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر کی آبادی ہے یہاں پر لیکن ایک جمہوری ملک میں دنیا کے سب سے جمہوری ملک میں انہیں مکمل طور پر کیا ماجنائز کیا جا سکتا ہے مشکل کام ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس ملک نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے دونوں طرف سے ہم لوگ بائی چانس انڈین نہیں ہیں ہم لوگ بائی چوائس انڈین ہیں ہم نے انڈیا کو چوس کیا ہے اس کے بعد آئیے انڈیا کے اوپر تو اس انڈیا نے اس ملک نے بھی ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے ذریعے سے عطا فرمائے اس دیش کے ذریعے سے دیا ہے اس کنٹری کے ذریعے سے دیا اور ہم ہم مایوس نہیں ہیں بالکل مایوس نہیں ہیں راتے لمبی ہوتی ہیں کبھی کبھی کی آج کل سردیاں ہیں راتے لمبی ہیں لیکن دن تو آئے گا ضرور ہے